سمانتھا حکینینی ساؤتھ انڈسٹری کی ایک بہت ہی فیمس ایکٹریس ہیں جن کی فلموں کو انڈین آڈینس دیکھنا بہت ہی پسند کرتی ہے کمرشیل فلموں سے شروع کرنے کے بعد سمانتھا نے کافی ساری ہٹ موویز میں کام کیا لیکن ان کو انڈسٹری میں پہچان ان کی ویب سیریز کے بعد ملی ہے کرنٹلی سمانتھا دا فیملی مین کے دوسرے سیزن میں نظر آئیں سمانتھا کو ان کے فینس ان کے ہندی ڈبز کی وجہ سے بھی ملے ہیں ان کو ان کی فلم سپر ڈیلکس سے بھی کچھ فینس ملے ہیں ان کے سٹرانگ رولز کرنے کے بعد انکریڈیویلٹی ایز این ایکٹر کافی بڑھ گئی ہے ہم آپ کو سمانتھا کی لائف سے جڑے کچھ فیکٹس بتائیں گے جن کے بارے میں شاید ہی آپ لوگوں کو پتا ہو سمانتھا چننے میں بان ہوئی ہیں اور ان کی سٹڈیز بھی وہیں سے ہوئی ہے انہوں نے بی کام میں گریجویشن کی ہے وہ اسٹریلیا جا کر اپنی سٹڈی کرنا چاہتی تھی لیکن ان کے پاس اتنی سیونگ نہیں تھی جس وجہ سے انہیں یہ گائیڈنس دی گئی تھی کہ وہ یہاں سے ہی اپنی سٹڈی کو جاری رکھیں سمانتھا اپنے گریجویشن کے ٹائم پر کافی سارے ایکٹس میں پرفارم کرتی رہتی تھی جہاں سے انہیں ایک موڈلنگ کمپنی نے سپورٹ کیا پھر انہوں نے پارٹ ٹائم موڈلنگ کی اور اس کے بعد سے انہیں کافی ساری کمرشل بھی ملیں اور اس کے ساتھ ساتھ انہیں فلمی دنیا میں جانے کے لیے فلموں کے لیے اپروچ کرنا شروع کر دیا گیا جس کی وجہ سے ان کا فلمی کریئر شروع ہوا سمانتھا کو ایک ایڈورٹائزمنٹ میں دیکھ کر سلمیٹو گرافر روی ورون نے انہیں فلم موسکوین کاویری میں کاسٹ کیا تھا یہ فلم ان کی پہلی فلم ہونے والی تھی لیکن ڈیلیز کی وجہ سے یہ پاسیبل نہیں ہو پایا تھا اس کے بعد انہیں ایک اور موڈی میں کاسٹ کیا گیا جو تھی یہ مایا چیسیو یہ مایا چیسیو کے لیے سمانتھا کا سیلیکشن پچاس ایکٹرس کو شارٹ لسٹ کرنے کے بعد ہوا تھا یہ فلم ایک رومانٹک ڈراما ہے اس کے ڈاریکٹر گوتم مینن ہے جن کی فلم سے ہمیشہ ایکسپیکٹیشن رہتی ہے اگر آپ ان کے بارے میں نہیں جانتے تو یہ وہی ہیں جنہوں نے رہنا ہے تیرے دل میں ڈریکٹ کی تھی سمانتھا کی مووی باکس آفیس پر ہٹ رہی تھی اور سمانتھا کو اس کے لیے بیسٹ ڈیبیو کا آوارڈ بھی دیا گیا تھا یہ مایا چیسیو کی سکسیس کو دیکھ کر اس فلم کا ریمیک ہندی میں کیا گیا تھا اور اس کا نام رکھا گیا تھا ایک دیوانہ تھا اور جب اس مووی کو ریلیز کیا گیا تو یہ کچھ خاص کمال نہیں دکھا پائی اور اس مووی کے بارے میں بہت سے لوگوں کو پتا بھی نہیں تھا لیکن جب اس مووی کو ٹی وی اور یوٹیوب پر ریلیز کیا گیا تو لوگوں کو مووی کافی پسند آئی اس مووی میں ایمی جیکسن اور پرتیق ببر ایک ساتھ کام کرتے نظر آئے سمانتھا کی اگر ایکٹنگ انسپیریشن کی بات کریں تو ان کو ہالی ووڈ کی لیجنڈری ایکٹریس آڈرے ہیب برن بھی پسند ہیں یہ وہی ہیں جن کی فلم بریک فاسٹ ایڈ ٹیفنیز کو لوگ آج بھی دیکھنا پسند کرتے ہیں آپ لوگ جانتے ہی ہیں کہ مہیش بابو ساؤتھ انڈسٹری کے بہت ہی سکسیسفل ایکٹر ہیں ان کے ساتھ کسی بھی نیو کمر کے لیے کام کرنا بہت ہی لابدائک رہتا ہے ایسا ہی سمانتھا کے ساتھ ہوا تھا جب انہوں نے دوہزار گیارہ کی فلم دکڑو میں مہیش بابو کے ساتھ کام کیا تھا یہ فلم باکس آفیس پر ہٹ رہی اور اس نے سوک روڈ کا بزنس کیا تھا نائنٹی سکس تمیل سینیما کی بہت ہی ایک کلیمڈ فلم ہے جس کو دیکھنا بہت پسند کیا جاتا ہے تیلگو سینیما میں بھی اس کا ریمیک کیا گیا جس کا نام جانو ہے اور اس میں سمانتھا لیڈ رول میں ہیں سپر ڈیلکس میں بھی سمانتھا کو دیکھا گیا ہے جس میں کیوئے فہاد فیصل کے ساتھ نظر آئی تھی فلم کے لیے سمانتھا فرس چوائز نہیں تھی ان سے پہلے بہت سارے ایکٹریس کو فلم آفر کی گئی تھی لیکن فلم کا رول تھوڑا بول تھا جس کی وجہ سے ایکٹریس اس میں کمفرٹیبل نہیں تھی سمانتھا کو بھی جب اس مووی کی سٹوری سنائے گئی تھی تو انہیں یہ رول کافی ڈیفیکلٹ لگا تھا لیکن انہوں نے اسے ایز ای چیلنج ایکسپٹ کیا فلم ایگا ساؤتھ انڈسٹری کی ہٹ فلموں میں سے ہیں جس کا ہندی میں ڈب بنایا گیا تھا اور اس کا نام رکھا گیا تھا مکھی یہ سٹوری ایک مکھی کے اردگرد بھومتی ہے اگر آپ اس مووی کے بارے میں نہیں جانتے تو آپ کو سن کر کافی ہنسی آ رہی ہوگی اس مووی میں ایکٹرس کو ایک مکھی کو ایمیجن کر کے رول کرنا پڑتا تھا جسے بعد میں گرافکس کے ثروب لگا دیا جاتا تھا جو کی اس کے لیے کافی مشکل ثابت ہوا تھا فلم کو ڈائیکٹ کرنے والے ایس ایس راجہ مولی تھے جنہوں نے بہو بلی بنائی تھی دہ فیملی مین ٹو میں سمانتھا ایک ایمپورٹنٹ رول میں نظر آنے والی ہیں انہوں نے کہا ہے کہ منوج واجبائی جی کے ساتھ کام کرنا ان کے لیے ایک آنر کی بات ہے فیملی مین ٹو ان کا ہندی میں کیا گیا پہلا پروجیکٹ ہے سمانتھا کے کریئر میں انہیں کافی کرٹسزم کا سامنا بھی کرنا پڑا کیونکہ لوگ کہتے تھے کہ وہ صرف میل سینٹر فلم کرتی ہیں جس میں ہیروین کو صرف لو اینگل کے لیے رکھا ہوتا ہے یہ بات سمانتھا نے بھی مانی تھی کہ پہلے اسے ٹوپر گائیڈنس نہیں دی گئی تھی جس کی وجہ سے وہ کوئی بھی مووی کر رہی تھی لیکن دوہزار سولہ سے وہ اپنی موویز کو لے کر کافی سلیکٹیو ہو گئی ہیں ان کے ایکٹ کی کافی تعریف سپر ڈیلکس اور مجلی اور یو ٹرن جیسی فلموں میں دیکھنے کے بعد سننے کو ملتی ہے دوہزار انیس میں آئی او بیوی فلم سمانتھا کی پہلی سولو لیڈ ہے جو کی ایک کورین مووی مس گرینی کا ریمیک ہے اس میں ایک ستر سال کی محلہ اچانک سے اپنے ینگر ڈیز میں چلی جاتی ہے اس موویز کا ریمیک ہندی میں بھی کیا جانا ہے سمانتھا اس مووی کو کرنے کے بعد کافی ڈری تھی کہ لوگ اسے لیڈ رول میں اچھا مانیں گے یا نہیں کیونکہ چاہے بولیوڈ ہو یا ساؤتھ میل سینٹرک موویز کو کافی امپونٹس دی جاتی ہے جس کی وجہ سے بہت ساری فیمیل کو اچھی اپرچونٹی نہیں مل پاتی سمانتھا یہ مانتی ہے کہ بولیوڈ میں بھی ٹرن شروع ہو چکا ہے جہاں پر کئی ینگ فیمیل ایکٹرز کو سالیڈ فلم دی جاتی ہے او بیوی کے ہندی ریمیک کے لیے شردہ کپور یا جانوی کپور کا نام سامنے آیا تھا لیکن کئی س میں سے ساؤتھ ریمیک موویز بولیوڈ میں نہیں چل رہی جس کی وجہ سے میکرز کو یہ دیکھنا ہوگا کہ انہیں یہ مووی بنانی چاہیے یا نہیں سمانتھا اس ٹائم تیلگو انڈسٹری کی سب سے فیمیل ایکٹرز میں سے ایک ہیں جن کا فین بیس ہر مووی کے ساتھ بڑھتا ہی جا رہا ہے ان کی فالوائنگ اتنی ہے کہ وہ اپنا خود کا ایک ٹاک شو بھی ہوسٹ کرتی ہیں جس کا نام ہے سیم جیم اس میں بڑے بڑے سیلیبیٹیز کو بلائے جاتا ہے اور ان سے باتچیت کی جاتی ہے انہیں وہاں پر بگ باس ہوسٹ کرنے کے لیے بھی بلائے گیا تھا سمانتا کی لف لائف کی بات کریں تو ناغ چتنی ان کے ہزبنڈ ہے جن کے ساتھ انہوں نے پانچ فلمیں کی ہیں یہ دونوں اپنی پہلی فلم کے دوران ملے تھے اور ان کی بانڈنگ اتنی سٹونگ تھی کہ اس فلم میں یہ دونوں ایک دوسرے کو ڈیٹ کرنے لگے تھے اور دوزار سترہ میں دونوں نے شادی کر لی تھی آپ کو بتا دیں کہ ناغ چتنی ناغرجن کے بیٹے ہیں سمانتا نے کبھی بھی نہیں سوچا تھا کہ وہ اتنی بڑی ایکٹریس بن جائیں گی انہوں نے کہا کہ فلمز آر ہیپنڈ ان مائی لائف ویڈاوٹ مائی چوائس وہ اپنی کرنٹ جو بھی کنڈیشن ہے اس کی بہت اچھے سے عزت کرتی ہیں اور وہ اپنی کمائی کا ایک حصہ ہمیشہ انڈر پیو ویلیز فیملی کے لیے رکھتی ہیں ان کا خود کا ایک انجیو ہے جہاں پر وہ پرسنلی جا کر لوگوں کی مدد کرتی ہیں سمانتا ہندی فلموں میں اپنا ڈیبیو عدیتی رائے کپور کے ساتھ کرنے والی تھی اس کا نام تھا اسی نبے پورے سو ایک دیوانہ تھا کہ ڈریکٹر گوتم مینن ہی سے ڈریکٹ کرنے والے تھے لیکن ایک دیوانہ تھا کہ فلوپ ہونے کے بعد اس فلم کو نہیں بنانے کا نرنے لیا گیا فلم پشپا کے لیے بھی سمانتا کو اپروچ کیا گیا تھا لیکن اس میں وہ پہلے سے ہی اپنی ڈیٹس دا فیملی مین ٹو کے لیے دے چکی تھیں جس کے بعد یہ مووی رشمکہ مندانہ کو دے دی گئی اب دا فیملی مین ٹو اور پشپا ان دونوں سے لوگوں کو کافی ہوپ ہے دیکھتے ہیں ریزلٹ کیا آتا ہے تو دوستو ہوپ کرتے ہیں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی تو اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمیں کمنٹ سیکشن میں لکھ کر ضرور بتائیں کہ آپ کو سمانتا کی کون سی مووی پسند ہے اور کیون